نمسکار دوستوں سوالگا تھا آپ کا اپنے ایٹو چینل وینیو جو کسان پوائنٹ میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں سی ایٹ نمبر چھو اور دوستوں یہ جو ہے کوالیفائنگ پیپر میں ہم دیکھیں گے انگلیس اور ہندی کا ٹھیک ہے جسے آپ لوگ کو پتا ہے یہ سی لیواز بائس ہندیز میں رہے گا اور آٹھ آپ کا انگلیس سرے گا تیس میں دوستوں آپ کو کل میں تیس میں نو نمبر لانا یعنی کہ تیس پرتیسط انگل آپ کو ہر حال میں لانا ہی پڑے گا اگر نہیں لا پاتے ہیں نو سے کم آتا ہے یا نو آتا ہے تو پاس ہے نو سے کم آتا ہے تو آپ فیل کر جائیں گے آگے آپ کا میریٹ والا پیپر آپ کا چیک نہیں ہوگا اس لیے یہ سیٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب ایکجام میں زیادہ سمیں نہیں ہے تو یہ سیٹ اب لگانا شروع کر دیجئے چلیے آج ہم لوگ دیکھیں گے سیٹ نمبر چھو اس سے پہلے ہم لوگ ایک سے پہنچ تک دیکھ چکے ہیں اگر آپ وہ نہیں دیکھیں تو جا کے فٹا پٹ اس کا بھی ریویجن کر لیجئے چلے دوسروں ویڈیو سرو کرتے ہیں چلے پہلا کوشن یہاں پہ دیکھیں گے کیا کر رہا ہے کہ complete the sentence selecting the correct option یعنی option آپ کو بتانا ہے اس میں correct کیا ہوگا دیکھئے we are so late we are so late اس میں کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے اس کا right answer آپ کا کیا ہوگا see ہو جائے گا that we cannot catch the train یعنی کہ اگر we are so late ہم لوگ بہت late ہیں تو train کو پکر نہیں سکتے option آپ کا یہاں c سے right ہو جائے گا چلے next میں آپ پہ دیکھیں گے feel in the blank with suitable preposition دیکھیں the ganga is the dash river ہم لوگ کیا پڑتے ہیں بھارت کی سب سے پویتر ندی کیا پڑتے ہیں گنگا ندی یہاں پہ کیا ہو جائے گا the ganga is the holy river یعنی کہ holy mist کیا ہوتا ہے holy mist آپ کا پویتر ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا آپ کا بی ہو جائے گا holy river option آپ کا بی یہاں سے correct ہو جائے گا چلے next میں یہاں پہ دیکھیں گے feel in the blank with correct verb آپ کو بھارب اس میں بھارنا ہے ٹھیک ہے yesterday دیکھیں yesterday مطلب کیا ہوتا ہے بیتا ہوا کل the sun dash brightly یعنی کہ دوستوں کہا رہا ہے yesterday یعنی کہ بیتا ہوا کل sun زیادہ چمک رہا تھا کم چمک رہا تھا یہ آپ کو بتانا ہے آپ کو یہاں پہ چمکنا کا یعنی sign کا جو ہوتا ہے آپ کو بھارب کے روپ میں بھارنا ہے دیکھیں sign کا یہاں پہ جو بھارب روپ ہوگا آپ کا a ہو جائے گا sun option آپ کا a یہاں سے correct ہو جائے گا چلے next question آپ پہ دیکھیں گے fill in the blank with suitable preposition پھر سے preposition آپ کو دیا ہے the himalaya is the dash mountain ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں himalaya پروت جو ہے سب سے اونچی پروت ہے ویسو میں دھیان رکھیں گے اس کا right answer آپ کا کیا ہو جائے گا b ہو جائے گا highest the himalaya is the highest mountain option آپ کا b یہاں سے correct ہو جائے گا چلے next question آپ پہ دیکھیں گے i could dinner i could dinner and he asked the this this sentence is آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سا sentence ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے یہاں پہ اس کا right answer یہ ہو جائے گا یہ compound sentence ہے کیا ہے یہ compound sentence ہے option آپ کا a یہاں سے correct ہو جائے گا چلے next question آپ پہ دیکھیں گے select the most appropriate synonym آپ کو synonym مطلب ہم بار 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 بولیں کیا ہوتا ہے آپ کا پڑی آواتی سمجھ کے چلیے یا آپ اس کو سامان مطلب سمجھ کے بھی چل سکتے ہیں ایک جیسا دیکھیں آپ کو synonym یہاں پہ چھوڑنا ہے دیکھیں threev threev کا یہاں پہ آپ کو synonym آپ کو بتانا ہے اس کا right answer دیکھیں threev کا مطلب جو ہوتا ہے دوستو کیا ہوتا ہے falna pulna کوئی بھی چیز جیسے fal pulna pulna ٹھیک ہے آپ کو اسی کا دوستو samroob آپ کو بتانا ہے یعنی کہ سامان ارث میں یعنی کہ اس کا پڑی آواتی سمجھ آپ کو بتانا ہے اس کا right answer آپ کا کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ prosper جو ہے دوستو یہ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے falna pulna آپسنا آپ کا یہ یہاں سے correct ہو جائے گا چلیے next question آپ پہ دیکھیں گے choose the opposite meaning دیکھیں opposite meaning آپ کو چننا ہے کس کا equanimity equanimity آپ کا دوستو چننا ہے opposite meaning دوستو equanimity کا دوستو جو meaning ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دھہری چنتا یعنی کہ دھیرز جو دھیرز رکھتا ہے دھیرز اس کا آپ کو کیا مرنا مانگا جائے ultra یعنی کہ opposite meaning کیا ہوگا اس کا right answer آپ کا b ہو جائے گا کیا ہوگا یہاں پہ agitation کیا ہوگا یہاں پہ agitation agitation یعنی option آپ کا b یہاں سے correct ہو جائے گا اس کا دوستو meaning ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گھبراہٹ گھبراہٹ چنتا agitation ٹھیک ہے اس option آپ کا b یہاں سے correct ہو جائے گا next پہ دیکھیں گے select the word which means the same as the group of words given یعنی کہ آپ کو بتانا ہے کہ بہت سار آپ کو word دیا ہے آپ کو ایک word میں اس کا answer دینا یعنی کہ ہم ہندی بول سکتے ہیں کہ انیک سبد دیکھیں یہاں پہ کیا دیا ہے a partial loss of memory یعنی کہ دوستو جو total loss اپنا memory کھو دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں اس کا answer آپ کا c ہو جائے گا amnesia amnesia کا دوستو جو meaning ہوتا ہے اسمیرتی حراس جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں اس کا answer کیا ہوگا c یہاں سے correct ہو جائے گا چلے next پہ دیکھیں گے جو اتیتی کا ستھکار نہ کریں اس کا answer کیا ہو جائے گا b ہو جائے گا اتی دے کیا ہوگا اتی دے option آپ کا b یہاں سے correct جگہ دھیان رکھیں گے چلے next پہ دیکھیں گے تین بیر کھاتی تھی و تین بیر کھاتی ہے دیکھیں دونوں آپ کا sentence آ کے دیا ہے ایک پرکار سے تین بیر کھاتی تھی تین بیر کھاتی ہے ایک پرجنٹ میں دیا ہے ایک پاسٹ میں دیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں کیا ہوگا یعنی کون سا یہ پنگتی ہے کون سا الانکار ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا write answer آپ کا کیا ہو جائے گا یہ یمک الانکار ہے یمک دوستو ہم لوگ بار بار revision کرتے ہیں کیا ہے کس کو بولتے ہیں یمک لیکن earth یعنی بار بار بھین ہو اس کا جو earth کہنے کہو وہ بھین بھین ہوتا اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں یمک الانکار اس کا write answer یہاں سے c آپ کا write ہو جائے گا سرنگار رس کا استھائی بہت کیا ہوتا ہے اس سے question جرور پوچھا جاتا سرنگار سرنگار رس کا استھائی کیا اس کا option آپ کا write ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اس کا دوسروں جو استھائی بہت مل روپ سے ہوتا ہے ریتی ہوتا ہے رتی ہوتا ہے اور دوسروں یہاں دھیان رکھنا ہے question آتا ہے 9 question یہاں سے question آتا ہے بہت important question کہ اگر پوچھے آپ سے بھرت منی کے انصار رس کی سنکھیاں تو آٹھ ہوتا ہے بھرت منی کے انصار رس کی سنکھیاں کتنا ہے تو آٹھ ہو جائے گا دھیان رکھیں گے ان سبھی point کو پوچھا جاتا ہے چلیں پر دیکھیں گے نہیں پراغ نہیں مدھر مدھو نہیں وکاس یہی کال ٹھیک ہے ان پنگتیوں میں بتانا ہے کون سا چند چند آپ پوچھا جاتا دیکھیں گے یہاں پر چند ہو جائے گا دو چند ایک پرکار ب یہاں سے کریکٹ ہو جائے گا اور دو دھان دکھنا بھائی کئی بار اگزام میں پوچھا گیا کتنے پرکار کتنے ماترائیں ہوتی ماترائیں اگر پوچھے چوبیس ماترائیں کتنا چوبیس ماترائیں آپ کو یاد رکھنا ہے پوچھا جاتا ہے دو اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اچھی لگے تو کومنٹ لائک بھی جرور کرنا پوچھا جا رہا ہے پیتام بر پیتام بر میں کون سا سماس ہے پیتام بر میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کون جو پورو پد ویسے سن تتھ اتر پد کیا ہو ویسے س اس کا رائی ٹین س یا س رائی س ا س کرم دھرائی س صحیح ہو جائے اور دوستو دھیان رکھنا س مات چھے پرکارک ہوتا ہے کئی بار اگز پوچھا جاتا س دھیان رکھیں گے س نماز چھے پر کار ہوتا ہے چلے نیس پر دیکھیں گے ان میں س کہ رہا ہے کہ برام لپی برام لپی سے کس لپی کا بکاس ہوا دھیان رکھیں گے ڈیریکٹ کوششن پوچھا جاتا اس رائی ٹین س کیا ہو گا دیو ناگری لپی اور دوستو کئی پوچھا گا بھارت میں لگ بھگ کل کتنے لیپیاں ہیں تو دھیان رکھیں گے 22 اگر لگ بھگ کل لیپی کی سنگ پوچھے تو دھیان رکھنا کتنا ہے 22 رہے گا چلے نیس پر دیکھیں کہ کو کو وینجن ہے اپ کو بتانا ہے کسا وینجن ہے ٹھیک ہے یہ سمج پلس سار کیا ہو جگ یہاں پہ سمج پلس سار آپ اپ اے یہاں سے کر جگ دوسروں دھیان رکھنا سندی جو ہوتا ہے تین پرکار اس لئے ہم بتا دیتے ہیں کہ پرکار جرور ایکجام میں ایک دو پوچھا جتا ہے اس لئے آپ دھیان رکھیں سندی تین پرکار ہوتے سماس چھے پرکار کار 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 پرکار اگر پوچھ دے سب پرکار یاد رکھیں یہی سب highlight رہتا ہے یہاں پہ سندی تین پرکار کون سندی سورگ سندی اور وسرگ سندی 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 پرلے کا بلوم سبد پرلے کا بلوم سبد پوچھا جار رہا دہ سند برہم کیا برہم کا سدھ روپ کیا ہم لوگ برہم جو لکھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے غلط لکھا لیکن ہم لوگ جو لکھتے ہیں کسے لکھتے ہیں یہ آپ سے پوچھا رہے کہ سدھ روپ یہ کیا ہوگا دیکھیں یہ سی آپ کتنے پر کار چھے پر کار سماس سماس سبد کا پریابچی سبد ہے آپ کو پریابچی سبد ہے Mustafa b ہوا جگا یہ اپر آپ کا b یہاں سے دھیان رکھیں گے پریابقت اس میں کون سا واق ہو جائے گا یہ اے ہو جائے گا یہ آگیاں سوچک واقع ہے یعنی ہم لوگ آگیاں یعنی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو آگیاں دے رہے ہیں کسی دوسرے کو کہ تم گاؤں میں جا کے سرپن سے کوئی چیز پر بات کرو اس کا رائے ٹنسر کیا ہوگا آگیاں سوچک واقع ہو جائے گا اور دوستوں دھیان رکھنا یہ بھی کوشن ایمپورٹن رہے گا واقع آپ سے پوچھ دے گا کہ کتنے پرکار کا تو ارث کی ادھار پہ دیکھئے ارث کسی بھی کوئی بھی اگر واقع ہوگا اگر اس کا میننگ نکل رہا ہوگا ارث نکل رہا اس کی ادھار پہ یہ آٹھ پرکار کا ہوتا ہے آپ سن آپ کا یہاں پہ کیا ہو جائے گا آپ کا آگیاں سوچک واقع ہو جائے گا چلیے نیچس کی واپر دیکھیں گے سن یوگ کیا یہاں پہ سن یوگ کے لیے صحیح سندی بیچید کیا ہوگا دیکھیں سن یوگ کے لیے صحیح سندی کیا ہو جگا آپ کو بتانا ہے سمجھور یوگ آپ کا سا یہاں سے دھیان رکھیں گا کون سا سماس ہے کون سا سماس یہ سیا جگا کون سا سماس یہ کرم دال ہے دیکھیں دویگو کیا ہوتا ہے سنکھیا boiled پہ پوچھا جار ہے کہ ایک تو نوکری گئی اور پیسے سے بھارا بیگ چوڑی ہو گیا ڈیس کے لیے یہاں پہ کر آئے گی کہے لیے کون سا محابرہ کا اپیوکت ہوگا اس کا رائیٹنس آپ کو بتانا ہے اس کا رائیٹنس اے ہو جائے گا یہ کانگلی میں آٹا گیلا یعنی کہ دوستو کانگلی میں آٹا گیلا آپسنا آپ کا اے یہاں سے کریکٹ دے گا دوستو یہاں پہ ایک گادیانس ہے گادیانس کو آپ اچھے سے پڑھئے یہاں پہ ہم ٹائم دیتے ہیں سنسار میں سمپورن آگیان نام کی وستو نہیں ہوتی ہے آگیان اکثر پرستیتیوں کے ڈیس ایک نمر یعنی بتانا ہے اس کے بعد یہاں کے بدلتا رہتا ہے اس کی کوئی ایک سرو ماننے ڈیس یہاں پہ دو نمر بتانا ہے نہیں ہو سکتی پر اتنا تیہ ہے کہ جس سمیں یہ وقتی کے پر ڈیس ہے بھی ہوگا یہاں پہ بھی ڈیس سے تین نمر ہے اس سمیں اسے یہی لگتا ہے کہ وہ ڈیس یہاں پہ بھی چار نمر آپ کا بتانا ہے کا سب سے بڑا گیانی ہے اور اس کے پاس ہر ایک وستو کا یعنی مانے ہے یعنی پانچ نمر آپ کو یہاں پہ بتانا ہے دیکھیں چھبیس سے تیس تک ہے آپ کو چھبیس سے تیس تک یہاں پہ دھیانس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور بنانا ہے اور دوسروں اس لیے بول رہے ہیں اچھے سے پڑھنا کیونکہ اگر ایک بار یہاں سے پڑھ لیتے ہیں جانے تھا آپ کو ہنڈیٹ پرسنز اس کا بن جائے گا اور یہاں پہ ہنڈیٹ پرسنز آپ کا صحیح بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو ہنڈیٹ پرسنز یہاں پہ مارک بھی مل جاتا ہے تو دیکھیں یہ چھبیس کا انسر کیا ہو جاeler آپ کا چھبیس کا انسر آپ کا بی جگا کو انشار ستائیس کا انسر جو ہو جا Ign whoo fit , دوسروں یہ سی ہو جگا یہ پری parece سویرنت mouth بیش 418 رہا ہے کہ جنار دیماگ اور دینا رکھنا یہ گھر دھیانس کا pdf دوستوں آپ کو مل جائے گا تین اگلان چینل پہ تو آپ کی اس کو لارڈ کر کے یہ pdf کو رکھنا یہ ہندی کا دوستوں pdf آپ کو مل جائے گا telegram چینل پہ تو وہاں سے لارڈ کر کے اس pdf کو گھر دھیانس پڑھ کے اچھے سے بنا لیں گے تب ہی آ کے سکور آپ لکھیں گے کتنا نمبر آپ کا آ رہا ہے اس میں دوستوں پلس پندر آنا چاہیے ہمیسا دھیان رکھنا چلے یہاں پہ دیکھیں گے 29 کا کیا کر رہا ہے گدھیانس میں سنکیتی رکت یعنی اپیوکت یعنی وقت سب دکھا ہوگا تیسے 29 کا دوسروں رائٹ اینسر آپ کا یہ ہو جائے گا یہ سنسار چلیں نیکس یہاں پہ تیسے نمبر ہے دیکھیں گدھیانس میں سنکیتی رکت اسثان پانچ کے لئے اپیوکت سب پانچ کے لئے کون سب سب ہو جائے گا یہ ترک ہو جائے گا آپسن آپ کا بی یا سے کریکٹ جائے گا دوستو یہ تھا آپ کا چھٹھا سیٹ ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اچھا لگا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جب سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا اور لائک کومنٹ جرور کرنا چلیں دوسروں ملتے ہیں نیکس سیٹ میں جاہند